یوکے یعنی یونائٹڈ کنگڈم دوستو یہاں پر آج کے دن بہت زیادہ آبادی بڑھ چکی ہے یہ کم آل کی جگہ ہے ویسے رہنے کے لیے بھی ایک تو اے سمیہ ہوا کرتا تھا جب لوگ صرف یوکے کو ہی جانتے تھے اور وہ بھی دوستو کیا سمیہ تھا اس سمیہ تو ان کا پوری دنیا پر ہی لگ بگ کبزہ ہوا کرتا تھا سمیہ بدل چکا ہے اب دنیا کی ورلڈ پاور امریکہ بن چکی ہے لیکن آج بینہ یوکے کا رتبہ بہت بڑا ہے آلانکہ دوستو اب تو اس کے اندر چار دیش بھی آتے ہیں اور یہ چار دیش ہیں انگلینڈ، سکوٹلینڈ، ویلز اور نورتھرن آئرلینڈ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو یوکے میں رہنے کے کون کون سے سب سے بڑے فائدے ملے گئے یعنی یوکے میں رہنے کے کیا کیا پروس آپ سب ہی کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو بہت انٹرسٹنگ کمال اور مزیدار اور ساتھ ہی انفرمیشن والی ہونے والی ہے تو اب اسے کولڈرنگ پاپکون سب کچھ تیار رکھو نمبر ایک پر نام آتا ہے موسٹلی ہیلتھ کیر is فری ہیلتھ کیر کے معاملے میں دوستو یوکے کا رتبہ بہت زیادہ بڑا ہے ایک طرف یو ایس ہے جہاں پر دوستو ہیلتھ کیر پوری دنیا میں سب سے زیادہ مہنگا ہے تو وہی یوکے میں ہیلتھ کیر آپ کو لگ بگ پوری طرح سے ہی سبھی کے لیے فری سا دیکھنے کو مل جائے گا کوئی بھی انسان چاہے دوستو وہ کتنا میر ہو جاں پھر کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو گورمنٹ اس کے پورا خرچہ اٹھاتی ہے دوستو علاج کا چاہے سرجری پر پچاس سے ساٹھ لاکھ کا خرچہ ہی کیوں نہ آ جائے پھر بھی دوستو اس انسان کی جان بچائی جاتی ہے یوکے میں پیسے کو بلکل ہی دیکھا نہیں جاتا حالانکہ دوستو بہت ساری لوگوں کا یہاں انشورنس کیا جاتا ہے ان کے ٹیکس کے پیسے کے چلتے لیکن اگر کسی انسان کی پاس پیسہ نہ بھی ہو پھر بھی دوستو گورمنٹ اس کی مدد کرتی ہوئی نظر آتی ہے تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے آپ کو یوکے میں بسنے کے چلتے دیکھنے کو ملے گا نمبر دو پر نام آتے ہے چیپ اینڈ ایزی ایکسس ٹو دا کانٹینینٹ یوکے اس کی اگر آپ لوکیشن کو بلکل گہرائی سے دیکھو گے نا تو یہ یورپ میں ہی تو پڑتا ہے دوستو اور اگر دوستو یورپ میں آپ کو کوئی بھی دیش کنگ نہ ہو تو بلکل فرانس آپ کو پاس میں پڑے گا بات کریں تو دوستو جرمنی بڑے آپ آرام سے سستے میں کوئی سمیں پہنچ جائیں گے نوروے آئیس لینڈ آسٹریہ کے اسی بھی دیش میں آپ آسانی سے جا پاؤ گے اور دوستو یہی نئی ایشیا میں بھی آپ انڈیا تک بڑی ہی ایزیلی کم پیسوں میں کم خرچے میں کم سامنے میں ٹریول کر پاؤ گے یہی تو وجہ ہے کہ دوستو گوروں نے دونیا میں اتنی زیادہ آسانی سے قبضہ کر لیا تھا کیونکہ ہر جگہ ان کے کافی قریب پڑتی ہے جیگرافیکلی ان کی لوکیشن ہی ایسی ہے کہ ہر دیش ان کے کافی پاس میں پڑتا ہے یورپ میں اتنے دیش ہیں سبھی دوستو یہاں سے ٹریول کرنا کافی ایزی ہے تو اگر آپ کو ٹریولنگ کا بے حدی شانک ہے تو یوکے صحیح میں آپ ہی کے لیے ہے یہاں دوستو اگر آپ کا گھر ہو تو آپ پورا یورپ کبھی بھی آسانی سے گھوم سکتے ہیں بات اگر نمبر تین کی کرے تو ایجوگیشن سسٹم کا ہی نام آتا ہے اگر یہ پوائنٹ دوستو اس ویڈیو میں نہ ہوتا تو شاید یہ ویڈیو میں کبھی بناتا ہی نہیں کیونکہ اس کے بینا نا یہ ویڈیو بلکل ہی ادوری سی لگتی آج کے دن بھی جتنی بھی آپ کو بڑے لیول کی ٹاپ نوچ یونیورسٹیز دیکھنے کو ملے گی ان میں سے زیادہ تر یونیورسٹیز نہ آج کے دن یوکے میں ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گی سب سے فیمز تو آپ جانتے ہیں آکس فورڈ یونیورسٹی ایجوگیشن سسٹم دوستو یوکے کا بہت زیادہ اول درجہ کا ایک سماعہ سے ہسٹری میں ہوا کرتا تھا جب لوگ اگر کسی دوسرے دیش میں سٹڈی کے لیے جاتے تھے تو ایک ہی چوائس ہوتی تھی اور وہ تھا دوستو انگلینڈ حالانکہ آج کی دن چوائس سپورٹ چکی ہیں لوگ امریکہ میں جاتے ہیں کینیڈا میں بھی جاتے ہیں لیکن دوستو آج بینا اس کا رتبہ سٹڈی کے ماملے میں دنیا میں بہت ہی زیادہ اول درجہ کا ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا نمبر چار کی طرف پڑے تو نام آتا ہے ویدر کا جنرللی دوستو یوکے کا ویدر کافی زیادہ عجیب سا ہوتا ہے اگر آپ کرکٹ بھی فالو کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ انگلینڈ میں کبھی بھی کرکٹ میچ کے بیچ بارش آ جاتی ہے لیکن بارش نا لمبے سمیں کے بلکل بھی نہیں ہوتی بلکل تھوڑے سمیں کے لیے شاور ساتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ رومانٹیک ویدر لگتا ہے زیادہ تر یورپ آپ کو بہت ہی زیادہ تھنڈا دیکھنے کو ملے گا لیکن انگلینڈ میں یا فی یوکے میں اتنی زیادہ پرابلم نہیں آتی دوستو تھنڈ کی جتنی کی نوروے جہاں پھر آئسلینڈ جیسے دیشیوں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو اگر آپ کو ایک اچھا دیش چاہیے جہاں پر دوستو گرمی بھی زیادہ نہ ہو تھنڈ بھی زیادہ نہ ہو تو definitely یوکے آپی کے لیے ہے گرمی میں یہاں پر ٹیمپریچر پچیس ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے اور نہ ہی تو گرمی لگتی ہے اور نہ ہی زہرہ تھن باری بارش بھی یہاں کبھی نہیں آتی لیکن ہاں ڈیلی ہی تھوڑی تھوڑی بارش آتی رہتی ہے جس کے چلتے ایسے دنیا کی بیسٹ ویہدر والی کنٹریز میں اکثر گھنا جاتا ہے نمبر پانچ کی بات کریں تو نام آتا ہے بیوٹی فول نیچر نیچرل بیوٹی کے معاملے میں دوستو یوکے کو اس لسٹ میں شامل کیا گیا ہے ایک کنٹری کے چلتے اور آپ جانتے ہیں دوستو یہ کنٹری ہے سکوٹ لینڈ آج کے دن یہ سب سے زیادہ گرینری والی کنٹری ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ دوستو گرینری آپ کو ہری ہری پوری کنٹری ہری آپ کو یہی دیکھنے کو ملے گی اور یہ من کو صحیح میں بڑی ہی شانتی دیتی ہے بہت ہی صاف ہوا کمال کے نظارے اور دوستو بہت ساری بیوٹی تو یہاں پر آپ کو انٹسٹی نظر آئے گی بہت ساری لوگ اسے گھومنا بہت ہی پسند کرتے ہیں اور دوستو یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ یہ کمال کا دیش آپ کو یوکے میں ہی دیکھنے کو ملے گا نمبر شے پر نام آتا ہے چاکلیٹ باکس ویلیجز سننے میں عجیب لگا ہوگا لیکن یہ بہت ہی یونیک لیول کے ویلیجز آپ کو انگلینڈ میں نظر آ جائے گے انگلیش ویلیجز میں دوستو ایسا نظار آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہ نظارہ دنیا میں کہیں بھی دوستو اور نظر نہیں آئے گا یہاں چاکلیٹ باکس ویلیجز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پر گھر کافی عجیب سے ہوتے ہیں یہ گھر دوستو بلکل شہد رنگ کے پتھروں سے بنا ہوتا ہے اور یہاں پر خپریل کی بہت اچھی شتے دیکھنے کو ملتی ہے چمکیلے اور رنگین کھیڑکیاں دیکھنے کو ملتی ہیں اور بکس سے بھی دوستو بڑے یونیک سے ہوتے ہیں گھر ملا کر یہ دوستو گھر گاؤں میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے انگلیش ڈاؤنس میں یہ گھر کافی اچھے گھاسے دیکھنے کو ملتی ہے اور بہت سارے ٹوریسٹ ان کو دیکھنے کے لیے بھی پہنچتے ہیں ایسے گھر دیکھنے کا اگر آپ کو شانک ہے تو دیفنیٹلی انگلینڈ آپ کے لیے ہے یوکے آپ ہی کے لیے ہے نمبر ساتھ پر نام آتا ہے لنڈن کا دنیا کی سب سے زرہ ہسٹوریکل سٹی آج کے دن دوستو سہی میں لنڈن ہی ہے کہ ایسا بھی سمیں ہوا کرتا تھا ہسٹری میں جب میلبر نیو یورک چیسی سٹیز کو نہ کوئی جانتا بھی نہیں تھا اور دوستو صرف اور صرف یہ کی سٹی کی پوری دنیا میں بات ہوتی تھی اور وہ سٹی تھی لنڈن آج کے دن بھی سٹی کا روتبہ ورلڈ میں بہت ہی اول درجے کا ہے اور برینڈ فیلیو کے طور پر دوستو یہ سٹی بہت ہی اول درجے پر آج کے دن بھی جانی جاتی ہے پورے شہر میں آپ کو کئی بہت ہی زیادہ کمال کی دوستو چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی جو صرف یہی پر دیکھنے کو مل سکتی ہیں جیسے کی دوستو لنڈن آئی نائٹس بریج اور اس کے علاوہ دوستو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک بہت ہی کمال کا جسے سب بگ پین کے نام سے بولاتے ہیں اور لنڈن ٹاور بریج کو دوستو ہم بھلا کیسے بول سکتے ہیں وہی تو پورے یوکے کی اصلی پہچان مانی جاتی ہے یہ کمال کا بریج دوستو یوکے میں ہے اسی بریج کے چلتی نا یوکے کی برینڈ فیلیو پوری دنیا میں بہت زیادہ بڑھ جاتی اور یہ صحیح میں بہت زیادہ historical بریج ہے نمبر آٹ کی بات کریں تو نام آتا ہے ڈاک فرینڈلی پلیسز اینڈ سیٹیز کا یہاں پر دوستو ڈاک فرینڈلی پلیسز بھی آپ کو بہت ساری دیکھنے کو ملے گی اور ڈاک فرینڈلی سیٹیز بھی کیونکہ یوکے کے دوستو زیادہ تر لوگوں کو ڈاک رکھنے کا بہت زیادہ شانک ہوتا ہے جس کے چلتے یہاں کے ریسٹرانٹس میں آپ کو پوری طرح سے پرمیشن ہوتی ہے اپنے ساتھ ڈاک لی جانے کی یعنی دوستو ہیومنز کا ہی نہیں بلکہ جانوروں کا بھی یہاں بڑے ہی پیار سے خیال رکھا جاتا ہے یہاں کے لوگوں کو دوستو ڈاکس کے ساتھ اتنا زیادہ پیار ہے کہ یہ ہر خاص جگہ پر ہر کمال کی جگہ پر ڈاکس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے نظر آ جائیں گے تو یہ کمال کی اچھی بات ہے اس بات پر نا ویڈیو کو دوستو لائک کرنا تو بنتا ہے کیونکہ جس تیش میں اینیملز کی زندگی کمال ہوگی نا وہاں انسانوں کی زندگی تو کمال ہوگی ہی نمبر نو پر نام آتا ہے کرنسی کا کرنسی کے معاملے میں دوستو یوکے کا رتبہ انگلینڈ کا رتبہ ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ ہائی لیول کا دیکھنے کو ملا ہے چاہے یو ایس ڈالر کی بات ہو کینیڈین ڈالر ہو جانا پھر آسٹریلین ڈالر ہو تو چاہے دوستو بہت ہی فیمز کرنسی یورو ہی کیوں نہ ہو یہ سب نا پوری طرح سے فیکے پڑتے ہیں پاؤنڈ سٹرلنگ کے سامنے یوکی آج کے دن یوکے کی کرنسی ہے آج کے دن ایک پاؤنڈ سٹرلنگ دوستو انڈیا کے سو روپے کے برابر دیکھنے کو ملے گا وہی اگر یو ایس ڈالر کی بات کرے تو وہ ہے 72 روپے آج پریزنڈ سامنے میں تو وہی دوستو یورو صرف اور صرف دیکھنے کو ملے گا آپ کو 90 روپے کے برابر پاؤنڈ سٹرلنگ کی ویلیو پوری دنیا میں صحیح میں اول درجہ کی ہے تو یہ تھے بہت بڑے لیول کے فائدہ یوکی دوستو آپ کو یوکی میں بسنے کے بعد ہی دیکھنے کو ملے گے یہ کامال کی جگہ ایسے بسنے کے لیے آپ کو کیسی لگتی ہے کامنٹ میں اپنی رائے دیجئے اور ایسی ویڈیو ساپ کے لیے ہمیں ڈیلی لانی ہے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک تب ہی آئے گا جب اپنے چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے اور گنٹی دبا دیں گے